سفر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورچول انیورسٹی آف پاکستان کے سلسلے تدریس میں بی اے ڈانرز کے کورس مطالعہ اردو عدب کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال حیدری عزیز اللہ با آج کا یہ لیکچر سوان عمری کے سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے اس سے قبل ہم سوان عمری کے فن اور اردو عدب میں سوان عمری کے سچیشن اور اس کے ارتقاء کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی شبلی کے متنی مطالعہ کے حوالے سے اور ہم نے مولانا روم کے اخلاق و عدات کے مطالعہ پڑھا آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے مولانا شبلی نامانی کی مجموعی سیرت نگاری کی خصوصیات اور ان کے اصاف کے حوالے سے میں نے گزشتہ لیکچر کی اختتام پر گزارش کی تھی کہ میں اگلی لیکچر میں مولانا روم کے اخلاق و عدات کے حوالے سے ابتدان کچھ گفتگو کروں گا تاکہ وہ تشنگی جو پچھلے لیکچر میں وقت کی قلت کے باعث غالباً رہ گئی ہو اس کو ہم کسی حد تک کم کر سکیں سب سے پہلے کچھ منٹ تو میں اس کے لئے لوں گا اور پھر ہم مولانا شبلی نامانی کی مجموعی سیرت نگاری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے حضرت طلبہ جب ہم نے شبلی نامانی کی سوانے مولانا روم کا مطالعہ کیا اور اس کے اس اختباس کا خاص طور پر مطالعہ کیا جو آپ کے نساب میں شامل ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف واقعات ہمارے سامنے آئیں اور میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا جیسا کہ آپ کے مطلب میں بھی شامل ہے کہ شبلی نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ واقعات بلا ترتیب ہیں یعنی کسی ترتیب کے بغیر ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے مختلف نوعیت کی شخصیات سامنے آتی ہیں ہمارے جن کا حوالہ شبلی دیتے چلے جاتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی مکمل طور پر وضاحت تو نہیں آتی لیکن مختصر مختصر سی وضاحت ہمیں انہیں اس اختباس کو پڑھ کے ہی مل جاتی ہے اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ آتا ہے پہلے تو کہ بلا ترتیبی یا بے ترتیب ہونے کے باعث ہم اس سے ایک تصویر کیوں کر بنائیں تو بساوقات سوان نگار ہمارے سامنے تصویر کے مختلف اکس رکھ دیتا ہے تصویر کے مختلف رخ رکھ دیتا ہے جس کو پڑھنے والا اپنے اکل فہم اور سمجھ بوجھ کے مطابق مکمل کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک تصویر بن جاتی ہے جیسا کہ اگر ہم روم کے اخلاق و عدات کے حوالے سے مجموعی بات کریں اور مولانا روم کوئی شخصیت کا تعین کرنے کی کوشش کریں صرف اس اقتباس کی روشنی میں یا اس مطن کی روشنی میں جو آپ کے نساب میں شامل ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ مولانا روم ایک ایسے صوفی منش درویش منش انسان تھے جو شریعت اور طریقت دونوں پر چل رہے تھے جو ان مجذوب لوگوں میں سے نہیں تھے جنہیں شریعت کی پرواہ نہیں رہتی یا وہ شریعت سے بلکل بیگانہ ہو جاتے ہیں بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو تصوف کے عالم میں جو عرفانِ الٰہی کے سفر پر روانہ ہونے کے بعد بھی ربِ تعالیٰ کا اگر وصل چاہتے ہیں تو وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی جب ہم نے یہ پڑھا کہ وہ دس دس بیس بیس روزیں متصل رکھتے تھے مستقل رکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے اپنی ذات کو سوخت کرنا اپنی انانیت کو ختم کرنا لیکن ربِ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دغراق میں نماز پڑھتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا پھر وہ دو دو رکت اشاہ سے شروع کرتے تھے تو فجر کا وقت آ جاتا تھا تو اس کا مطلب اگین وہی ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنی جسمانی خواہشات کو بلکل ختم کرنا چاہتے تھے لیکن اس طریقے پر جو ربِ تعالیٰ نے بتایا تھا پھر اس کے بعد جب چھوٹے چھوٹے مختلف معاشرتی نوعیت کے واقعات آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ درگزر ہر جگہ ماف کر دینا ہر جگہ صبر و استقلال اپنی ذات پر سہلنا اور دوسروں کی آسانی میں لگے رہنا اور پھر انسان تو کیا جانوروں کی بھی آسانی دیکھنا جانوروں کے حوالے سے بھی کوشش کرنا کہ کوئی ایسی مشکل ان پر نہ آئے کوئی ایسا ان کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اپنی ذات پر سب کچھ رہ لیا جائے یہ وہ عوامل ہیں یہ وہ اناثر ہیں یا وہ اوصاف ہیں جو تصوف کے لوگوں کا خاصہ ہوتے ہیں اور اگر ہم ان چند واقعات کو سامنے رکھ لیں تو ہمارے سامنے مولانا روم کی مکمل شخصیت آ جاتی ہے یہاں یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ ان کی تصانیف کیا تھی ان کی تصانیف میں ان کی افکار کیا تھے وہ کہاں پیدا ہوئے وہ کس طرح انہوں نے کس طرح اپنی مختلف مراحل تعلیم کے تحقیے پھر عالم دین سے صوفی درویش تک کا سفر کیسا تھا مسنوی مولانا روم کی تفہیم کریں ہم ایک لیکچر میں ہم مختصر سے وقت میں یہ ساری کی ساری تفہیم نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ بنیادی تعرف ہے جو آپ کے لیے رستہ ہموار کر دیتا ہے کہ آپ اگر مولانا روم کی سوانے پڑھیں شملی کے حوالے سے یا اگر آپ مولانا روم کے مطالق کوئی اور تحریر پڑھیں یا ان کے افکار پڑھنے نکلیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مسنوی روم جو مولانا روم کی ایک ناقابل فراموش تخلیق ہے وہ کہنے والا خالق دراصل کس شخصیت کا حامل تھا تو اس مختصر سے اقتباس نے ہمیں کم از کم یہ آگئی ضرور دے دی کہ درویشی پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں اور تصوف کے راہ اختیار کرنے کے بعد مولانا روم نے اپنا سلسلہ زندگی کس طرح آگے بڑھایا اور کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے وہ دنیا سے دور ہوئے کس طرح رہبانیت سے بچتے ہوئے وہ تارک الدنیا ہوئے رہبانیت وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق غیر مسلم خاص طور پر یہ تصور کرتے ہیں کہ دراصل اگر آپ نروان چاہتے ہیں اگر آپ حقیقت تک رسائی چاہتے ہیں اگر عرفانِ الہی مقصود ہے تو اس کے لئے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا لیکن یہ دینِ اسلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دراصل ترک الزات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں کیونکہ اسلام دنیا اور دین دونوں کو اکٹھا ساتھ لے کر چلتا ہے یہاں اختلاف یا یہاں یوں کہہ لیجئے کہ تضاد اور تفریق کا کوئی جواز اور کوئی سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ مولانا شیبلی نامانی نے گزشتہ لیکچن میں جب ہم نے سبق پڑا تو اس میں ایک جگہ پر لکھا کہ وہ عموماً حلیلہ رکھتے تھے اور سپا سالار جو ان کے بہت مساحب تھے قریب کے انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اس میں سے شاید رکھتے تھے کہ وہ ترکز ذات کے باعث کیا تھا کہ وہ اپنے موہ کی شیرینی کو بھی برقرار نہیں رکھنا چاہتے تھے لیکن شیبلی نے اس بات کی وضاحت کی کہ مولانا روم کے مجموعی حالات و واقعات اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ وہ ترکز ذات کے قائل تو تھے وہ فنافذ ذات کے لیے اپنی ذات کو سوخت کرنے کے قائل تو تھے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ کسی طور بھی رہبانیت کی طرف جا رہے ہوں وہ رہبانی طریقہ کار کہ جس کے مطابق لوگ اس دنیا کو بلکل ایک غلط یا منفی چیز تصور کرتے ہوئے اس کو ترک کر دیتے ہیں کہ اسی صورت میں اپنی ذات ترک ممکن ہو سکتا ہے اپنی ذات دراصل اپنی ذات سے انسان دور جا سکتا ہے بہرحال مجموعی طور پر ہمارے سامنے مولانا روم کی شخصیت آ جاتی ہے ان مختصر سے چند اوراک کو پڑھنے کے بعد بھی آپ سے نسابی سطح پر اس میں صرف یہی توقع کی جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بنیادی سے ممانی و مفاہیم کیا ہے اور سیرت نگاری کے فن میں مولانا شبلی نامانی اس اقتباس میں یا اس مطن میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اگر آج کے لیکچر کی بات کروں تو جیسا کہ میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اس لیکچر میں ہم مولانا شبلی نامانی کی سیرت نگاری کی خصوصیات اور ان کے اصاف کا آہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے تو عزیز طلبہ مولانا شبلی نامانی کے سیرت نگاری کی خصوصیات پر بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم مختصر سے انداز میں یہ دیکھیں کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے ان کے بنیادی مشاغل کیا تھے ان کی پیشہ وارانا زندگی کیوں کر گزری تھی اور انہوں نے کن کن جہات میں عدب کی خدمت کی تھی اس تمام معلومات کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کا مختصر سوانہی خاکا مولانا شبلی نامانی آٹھ مئی اٹھارہ سو ستاون کو آزم گڑھ کے ایک گاؤں بند والی میں پیدا ہوئے والد کا نام حبیب اللہ تھا جو لحباد ہائی کوٹ میں وقالت کرتے تھے بچپن نہایت نازو نام میں گزرا فطرتاً ذہین تھے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور اس مقصد کے لیے راجپور کے بزرگ حکیم عبداللہ کی خدمات حاصل کی گئیں پھر مولانا شکراللہ آزم گڑھی اور نازم آلہ مدرسہ عربیہ فیض اللہ سے آزم گڑھ میں عربی کی کتب پڑھیں مولانا محمد فاروق چڑیا کوٹی سے فلسفہ عدب منطق اور ریاضی کی تعلیم پائی اور درس حدیث و فقہ کی تحصیل مولوی عبدالحق خیر آبادی سے کی والد کی خواہش پر وقالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے رامپور چلے گئے جہاں مولوی ارشاد حسین رامپوری مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور مولانا احمد علی سہارنپوری سے بالترتیب فقہ عربی زبان و عدب اور علم حدیث کی مزید تعلیم پائی وقالت کا امتحان پاس ضرور کیا تھا مگر طبیعت ادھر نہیں آئی اور والد کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانے لگے چونکہ طبیعت حصول علم کی طرف مائل تھی اس لیے یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر جاری نہ رہا چنانچہ وہ علیگرد کالیج سے وابستہ ہو گئے جہاں مغربی علوم سے آگہی حاصل ہوئی یہاں ان کو پروفیسر آرنلڈ کا ساتھ میسر آیا انہی سے فرانسیسی زبان سیکھی پھر یہ مراسم اس حد تک بڑھے کہ پروفیسر موصوف جب انگلستان گئے تو مولانا پورٹ سعی تک ان کے ہمراہ تھے قسطنطنیہ میں تین ماہ قیام کیا اور علمی و عدوی مراکز کا نہایت قریب سے مشاہدہ کیا ترکی سے بیت المقدس اور وہاں سے ہوتے ہوئے قاہرہ گئے اور جامعہ اظہر میں قیام کیا ترکی میں قیام کے دوران حکومت ترکی نے انہیں تمغہ مجیدیہ سے نوازا اور مراجعت کے وقت حکومت برطانیہ نے شمس العلماء کے خطاب سے سرفراز کیا سرسید کی وفات کے بعد علی گرڈ کالیج چھوڑ کر آزم گرڈ چلے گئے جہاں چند خانگی مسائل کے باعث زیادہ نہ ٹھہر سکے اور پھر علی گرڈ آ گئے مولوی سید علی بلگرامی کے کہنے پر ریاست حیدر آباد میں نظامت علوم و فنون کا اہدہ سمحلا انیس سو پانچ میں یہاں سے سبک دوش ہو کر ندوت العلماء لکھنو کے مطمید مقرر ہوئے کچھ عرصہ بعد آزم گرڈ واپس آ گئے جہاں آلہ درجے کے تعلیمی و تحقیقی ادارہ دار المسننفین کی بنیاد رکھی اور اس مقصد کے لیے اپنی تمام جائداد وقف کر دی علامہ نے انیس سو چودہ میں وفات پائی مولانا شبلی نومانی کی زندگی تحصیل علم کے ذوق سے بھرپور گزری ان کی شخصیت کی کئی جہاد ہیں وہ بیق وقت انشا پرداز سوانہ نگار مورخ نقاد صحافی صیرت نگار محقق مکتوب نگار شائر مضمون نویس اور سفر نامہ نگار ہیں شبلی نے جس سنف تحریر پر قلم اٹھایا اس کا پورا پورا حق ادا کیا مسلمانہ نے ہند کی اصلاح اور نشت سانیاں کے لیے شبلی نے تاریخ اسلام کا سہارا لیا اور الفاروق المامون الغزالی اور ایسی دیگر سوانہی تحریروں کے ذریعے مختلف مشاہر تاریخ اسلام کو از سر نو زندہ و جاوید کیا شگفتگی بیان جزیات نگاری تحقیقی استدلال ماخذ کی نشاندہی اور مقصدیت ان کی سوانہی تحریروں کی نمائندہ خصوصیات ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ محلانہ شبلی نامانی نے مختلف مراحل تحقیق اپنی زندگی میں یعنی ایک وقت تھا جب وہ علیگر تحریک کا حصہ تھے پھر اس کے بعد ندوت الاسلام چلے گئے پہلے پسر سید احمد خان کے بہت قریبی رفقہ اکار میں تھے بعد میں ان دونوں میں کسی حد تک اختلافات بھی پیدا ہو گئے لیکن کیا دلچسپ بات ہے کہ ان اختلافات کے باوجود دونوں کا مطمئن نظر بھی ایک تھا دونوں کی منزل بھی ایک تھی بس فرق کیا تھا کہ دونوں کا اس منزل تک پہنچنے کا رستہ مختلف تھا یعنی سر سید احمد خان قوم کی فلاح چاہتے تھے مغرب کی مغرب کے اتباع کے ذریعے سر سید احمد خان ان سر سید احمد خان اپنے ماضی کی طرف نہیں جھانکنا چاہتے تھے بلکہ ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ اگر اب مسلمان بیدار ہونا چاہے اگر اب مسلمان اپنا کھویا ہوا دوسری طرف شبلی نے اسی کامیابی و کامرانی کو تاریخ اسلام میں تلاش کرنے کی کوشش کی سر سید احمد خان کی اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے مختلف جہاد میں تحریریں رقم کی تاکہ مسلمانوں کو بیدار کیا جا سکے تو شبلی نوانی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے اگر علیگر تحریک کے بانی سر سید کی عظمت اس بات میں ہے کہ ان کی اس تحریک کے نتیجے میں مضمون نویسی کا آغاز ہوا تاریخ نویسی کا عدبی تاریخ نویسی کا آغاز ہوا تنقید کا آغاز ہوا سوان عمریوں کا آغاز ہوا نوول کا آغاز ہوا تو شبلی نوانی کو ان مختلف اصناف میں بہت سی اولیات حاصل ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ مضمون نگمگاری سر سید احمد خان کے حوالے سے ہے یہ بات بھی درست ہے کہ تنقید میں سب سے پہلی کتاب مقدمہ شیر و شاعری کو گنا جاتا ہے جو حالی کی تخلیق ہے اگر ہم تاریخ نویسی کی یا عدبی تاریخ کی بات کریں تو سب سے پہلا نقش ہمیں آبِ حیات کی صورت میں ملتا ہے اگر سوانِ نگاری کی بات کی جائے تو مولانا الطاف حسین حالی کی حیاتِ سادی شبلی کی سوانی عمریوں سے پہلے کی بات ہے لیکن اس کے باوجود ناقدین اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ان مختلف اصناف میں جو کام مولانا شبلی نامانی نے کیا وہ ان سے پہلے آزاد اور حالی جیسے لوگ بارحال نہیں کر پائے یعنی ان کی عذبت مبتدی ہونے میں تو ہے پہلا ہونے میں تو ہے لیکن اس فن کو صحیح طور پر آسمان پر پہنچانے میں ہاتھ اصل میں شبلی ہی کا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے حامیت حسن قادری کہتے ہیں کہ اصول تذکرہ شعرہ سب سے پہلے آزاد نے لکھا جامع سیرت سب سے پہلے حالی نے مرتب کی اصول تنقید و نمونہ تنقید سب سے پہلے حالی نے پیش کیے لیکن جب شبلی نے ان چیزوں پر قلم اٹھایا تو اس زمین کو آسمان کر دیا اردو میں پہلی مرتبہ یہ بات نظر آئی کہ ذوق سلیم سیرت اس طرح مرتب کرتا ہے اور تنقید اس طرح لکھتا ہے یعنی ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ دراصل سیرت یا تنقید لکھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے یوں شبلی سنین کے اعتبار سے زمانی اعتبار سے حالی یا آزاد کے بعد آتے ہیں لیکن اگر عظمت کی بات کی جائے میار کی بات کی جائے تو تاریخ نویسی میں تنقید میں اور سوانے نگاری میں شبلی کا مقام مجموعی طور پر حالی اور آزاد سے بڑا ہے یہ بات چند ایک ناقدی نہیں کمو بیش ہر دور ہر ناقد جو کلاسی کی عہد کی تنقید یا کلاسی کی عہد کی نصر پر کام کرتا ہے اسے تسلیم کرتا ہے بہرحال ہمیں اپنی اس لیکچر کو شبلی کی سیرت نگاری تک محدود رکھنا ہے چونکہ بہرحال اس کے بغیر ہم لوگ اگر ہم ان کی ساری کی ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں یعنی ان کی تنقید پر بات کرنا چاہیں شیر العجم کے حوالے سے یا ان کی تاریخ نویسی پر بات کرنا چاہیں تو ہم ظاہر ہے کہ ایک لیکچر میں ساری باتیں نہیں سمیٹ سکتے لہذا ہم خود کو نساب کے حوالے سے محدود رکھیں گے شبلی کی سیرت نگاری یا سوان عمری کے حوالے سے اس سلسلہ میں عزیز طلبہ سب سے پہلے جو کتاب ہمارے سامنے آتی ہے شبلی کی وہ ہے المامون یہ کتاب اٹھارہ سو نواسی میں مارزی اشارت میں آئی پہلی مرتبہ یہ تصنیف ہوئی تو اس کو کچھ یوں ہاتھو ہاتھ لیا گیا کہ اسی سال اسے دوبارہ چھاپا گیا المامون جیسا کہ میں نے ابتدائی لیکچر میں بھی گزارش کی تھی کہ خلیفہ مامون الرشید کی دراصل ثوان عمری ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا شبلی نامانی نے پہلے حصے میں خلافت عباسیہ کے قیام کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مامون الرشید کے دور کی مختلف خانہ جنگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں شبلی ہمیں بتاتے ہیں کہ مامون الرشید کا نظام سلطنت کیا تھا اس کے اپنے اخلاق و عادات کیا تھے اس کی سماجی زندگی کیسی تھی اس کی اپنی علمیت کس نوعیت کی تھی گویا اس کی ذاتی سیرت پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے بعد شبلی کی دوسری سوانے عمری اٹھارہ سو ترانوے میں شایع ہوئی اس کا نام ہے سیرت النامان یہ سیرت یا یہ سوانے عمری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر لکھی گئی ہے شبلی خود بھی ہنفی تھے لہٰذا ابو حنیفہ سے خاصی عقیدت رکھتے تھے اور اس سوانے عمری میں خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدت یا نیازمندی کا رنگ خاصا غالب ہے شبلی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا دابت و خسائل پر اور ان کی زندگی پر خاصی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور پھر دوسرے حصے میں اصول فقہ کے حوالے سے اور ہنفی فقہ کے حوالے سے انہوں نے جامع نویت کی گفتگو کی ہے اور علم الکلام سے بحث کی ہے شبلی کی تیسری سوانے عمری ہے الفاروق یہ سوانے عمری اٹھارہ سو اٹھانوے میں مارزی اشاعت میں آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات ان کے طریقہ خلافت ان کی جنگوں کے حوالے سے تفصیلی نویت کی اس میں تفصیل سے خاصی بات کی گئی ہے پچھلی سوانے عمریوں کی طرح اسے بھی شبلی نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں ملکی فتوحات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر دوسرے حصے میں ملکی انتظام و انسرام اور ذاتی کمالات پر کلم اٹھایا گیا ہے یہ وہ کتاب ہے جسے خاصی زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور ایسی کتابوں کی جان دوسرا حصہ ہی تھا دراصل جو شبلی نے لکھی یعنی ہم نے المامون کی بات کر لیں یا سیرت النامان کی بات کر لیں یا فاروق کی بات کر لیں ان تینوں کتابوں کے دوسرے حصے جو ہیں ان میں ہمیں علمیت کے زیادہ جوہر نظر آتے ہیں اور دراصل شخصیت پر زیادہ کھل کر بات دوسرے حصے میں کی گئی ہے اس کے بعد شبلی کی ایک اور سیرت کے حوالے سے کتاب ہے جس کا نام ہے الغزالی اس کتاب میں انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اس کے بعد آتی ہے سوانہ مولانا روم جس پر ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی بات کی اس لیکچر کے آغاز میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا مولانا روم جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے صوفی درویش گزرے ہیں اور ان کی مسلمی روم آج بھی پڑھی اور سنی جاتی ہے شبلی نمانی کی اس تصنیف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مختصر سی مختصر سی سوانی عمری میں انہوں نے مولانا روم کی فکر سے زیادہ ان کے علم القلام کے حوالے سے بات کی ہے یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مولانا روم کی تصنیف پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے ان کے افکار سے زیادہ فن پر زیادہ بات کی ہے اسے آپ ان کی سیرت نگاری کی ایک خامی تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال سیرت نگار کو کچھ آزادی یا کچھ اس کی اپنی منشاہ بھی ہوتی ہے جس پر وہ زیادہ چونکہ شبلی نمانی بنیادی طور پر علم القلام پر لکھنے کے خاصے شوقین تھے اس کا آغاز تو گو کہ سر سید عمرد خان نے کیا تھا لیکن اگین یہاں پہ بھی ان کو یہ اولیت حاصل تھی کہ جس جامعیت سے علم القلام پر مباحث شبلی کے ہاں ہمیں ملتے ہیں وہ سر سید کے ہاں ہمیں نہیں ملتے اور شاید سر سید عمرد خان فارسی اور عربی پر اس طرح دسترس نہیں رکھتے تھے جس قدر شبلی نمانی کو حاصل تھی شبلی نمانی کی اگلی سیرت کی کتاب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ انہوں نے انیس سو چھے میں کیا تھا اور وہ اس سلسلہ میں ایک بہت جامع نویت کی سیرت ترتیب دینا چاہتے تھے اردو میں اس سے کم از کم اتنی زیادہ جامع سیرت موجود سیرت موجود نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر میں خاص طور پر بات کروں تو اردو میں اس کی تشنگی محسوس کی جاتی تھی لیکن انفرشنیٹلی بدقسمتی سے زندگی نے ساتھ نہ دیا پہلے تو انیس سو چھے میں یہ ارادہ کچھ دیر کے لیے ان کو ملتوی کرنا پڑا بابا جو بعد ازاں انہوں نے پھر اس کا ارادہ کیا اور اس کے لیے پانچ حصے تجویز کیے لیکن ان پانچ حصوں میں سے صرف پہلا حصہ شبلی بداتے خود مکمل کر پائے تھے کہ ان وہ دار فانی سے کوچ کر گئے اور اس سیرت کی اس کتاب کو بعد ازاں ان کے ایک بہت عالی اور بہت عظیم شاگرد رشید سید سلمان ندوی نے مکمل کیا لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا ضرور چاہوں گا کہ شبلی نامانی اس سیرت میں اس جامع سیرت نبوی میں کن پانچ حصوں پر بات کرنا چاہتے تھے ان میں انہوں نے تقسیم کچھ یوں کی تھی سب سے پہلا حصہ تھا عرب و کعبہ کی تاریخ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات غزوات اخلاق اولاد اتھار اور ازواج متاہرات دوسرا حصہ تھا منصب نبوت فرائض و احکام تیسرا قرآن مجید تاریخ اور حقائق و اسرار چوتھا موجزات کی حقیقت و تحقیق اور پانچوہ یورپین تصانیف سیرت پر تنقید کیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اس میں صرف پہلا حصہ شبلی نامانی خود مکمل کر پائے تھے جو دو جلدوں میں شایع ہوا اور باقی ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا لیکن اس سلسلہ میں بھی پانچوہ حصہ یعنی یورپین مصنفین نے جو کتابیں لکھی تھی سیرت کے حوالے سے ان پر جو تنقید چاہتے تھے ان میں جو غلط بیانیاں کی گئی تھی ان میں جو یوں کہہ لیجئے کہ فیک یا فالس قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئی تھی ان پر تنقید چاہتے تھے ان کا جواب چاہتے تھے شبلی نامانی لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہیں عمر نے اجازت نہ دی اور بعد میں ان کے شاگرد رشید سلسلی سلمان ندوی جہاں شبلی نامانی اپنی سیرت کو پہنچانا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود سیرت کی پہلی دو جلدیں جو شبلی نامانی نے بداتے خود لکھی تھی وہ آج بھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھے جانے والی کتابوں میں میاری اور مثالی نویت کی کتابوں کا درجہ رکھتی ہے اگر ہم مجموعی طور پر ان کتابوں کا جائزہ لینے کے بعد شبلی نامانی کی سیرت نگاری کی خصوصیات کا تائین کرنے کی کوشش کریں تو ان کی سب سے پہلی خصوصیت جنہوں نے شبلی نامانی کی سوانے عمریوں کو دوسری سوانے عمریوں سے بالتر اور ممیز کیا ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات ان کا شگفتہ بیان ہے یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ سیرت اور تاریخ میں یا سوانے اور تاریخ میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سوانے نگار بھی قواعف جمع کرتا ہے اور تمام کی تمام باتوں کو ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے تاکہ کسی شخص کے متعلق مکمل طور پر آگ ہی حاصل ہو سکے اور تاریخ دان کا یا مورخ کا بھی یہی کام ہوتا ہے لیکن تاریخ دان یا مورخ اور سوانے نگار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مورخ صرف واقعات کو اور حقائق کو جمع کرتا ہے جبکہ سوانے نگار ان حقائق کو واقعات کو اس طرح جمع کرتا ہے کہ ان میں دلچسپی کے اناثر پیدا ہوتے ہیں شبلی نمانی سے پہلے حالی نے سوانے عمریاں لکھی حیات جعوید کی بات کر لے حیات سادی کی یا یادگار غالب کسی کی بھی بات کر لے ان میں واقعی ہمیں دلچسپی کے اناثر بھی کسی حد تک مل جاتے ہیں لیکن کیونکہ حالی کے ہاں بہت زیادہ نیازمندی اجز و انکسار پایا جاتا تھا اور وہ دراصل یوں کہہ لی جی ہے کہ وقالت کرنا شروع کر دیتے تھے اپنے ممدوح کی اس کے باعث اس میں دلچسپی یا حقیقت کا وہ رنگ نہیں رہتا تھا جو شاید سوانے عمری کا خاصہ ہونا چاہیے لیکن شبلی نمانی کو کیونکہ اسلوب پر خاصی دسترس حاصل تھی زبان کے حوالے سے لسانیات کے حوالے سے وہ خاصے مضبوط تھے فارسی اور عربی پر ان کی دسترس بہت زیادہ مضبوط تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے بیان میں ہمیں بہت شائستگی ملتی ہے وہ کسی کی بھی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہوں وہ اپنے بیان کو دلچسپی سے آری نہیں ہونے دیتے اور یہ دلچسپی واقعات کے بیان کے انداز کے حوالے سے بھی ہے اور تشبیح و استعارہ کے حوالے سے بھی یا تراقیب کے حوالے سے بھی یا شستہ و شائستہ زبان کے حوالے سے بھی کہ ان کی تحریر ہمیشہ دلچسپی قائم رکھتی ہے اور قاری اسے آگے سے آگے اور بہتر سے بہتر طور پر جاننا چاہتا ہے اسے پڑھنا چاہتا ہے سر سید احمد خان ان کی اسی خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ادھو زبان نے بہت کچھ ترقی کی ہے مگر اس بات کا بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہر فن کے لیے زبان کا طرز بیان جدہ گانا ہے تاریخ کی کتابوں میں نوول اور نوول میں تاریخانہ طرز گو کیسی ہی فصاحت و بلاغت سے برتا گیا ہو دونوں کو برباد کرتا ہے ہمارے لائق مصنف یعنی شبل نمانی نے اس کا بہت کچھ خیال رکھا ہے اور باوجود تاریخانہ مضمون ہونے کے ایسی خوبی سے اس کو ادا کیا ہے کہ عبارت بھی فصیح اور دلچسپ ہے اور تاریخانہ اصلیت بدستور اپنی اصلی صورت پر موجود ہے یعنی سر سید احمد خان کہتے یہ ہیں کہ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ نوول کو تاریخ اور تاریخ کو نوول میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی یعنی جب تاریخ لکھنے بیٹھے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد سین آزاد کا تاریخ کا اسلوب کچھ اس نوعیت کا تھا کہ اس پر تخلیقیت کا گمان زیادہ ہوتا تھا اگر ہم لوگ آبِ حیات پڑھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اوقات محمد سین آزاد شعورہ کے حالات و واقعات بیان کرنے کے بجائے کسی نوول میں شعورہ کی کردار سازی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم ڈپٹی نظیر احمد کے نوولوں کی بات کریں یا شرر کے نوولوں کی خاص طور پر بات کریں تو ان نوولوں پر ہمیں تاریخ کا گمان ہونے لگتا ہے نوول نگار یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ نوول لکھ رہے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ لکھنے پر اتر آئے ہیں لیکن سرسید کے بقول شبلی نوانی نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ تاریخ تاریخ ہے اور نوول نوول لہذا جب انہوں نے سیرت کی یہ کتابیں لکھی تو حالانکہ وہ ان کا بنیادی مضبوط مضمون یا ان کا بنیادی موضوع تاریخ تھا یعنی کسی بھی شخص کی مکمل تاریخ اور اس کے واقعات کو بیان کرنا لیکن اس کے باوجود انہوں نے دلچسپی تو قائم رکھی لیکن اس تاریخ کو اس سوانے کو اس سیرت کو انہوں نے نوول یا فکشنل آرٹ نہیں ہونے دیا افثانوی عدم نہیں اس کو ہونے دیا اور یہی ان کی دلچسپی کا سب سے بڑا یوں کہہ لیجئے کہ محرک ہے کہ ہم ان کو پڑھتے ہوئے سپارٹ تحریر بھی محسوس نہیں کرتے ان کی اور ہمیں کہیں پہ بھی یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کہیں تاریخ سے ہٹ کر وہ افثانویت پر اتر آئے باقاعدہ طور پہ وہ سوانے کا فن اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شبلی نامانی کی سیرت نگاری کی دوسری بڑی خصوصیت جزیات ہے عزیز طلبہ جب ہم کسی شخصیت پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ وہ شخصیات جو سینکڑوں سال پہلے کی تھی جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ان کے حالات و واقعات آج سے بلکل مختلف تھے ظاہر ہے ان کا رہن سین ان کی تہذیب و ثقافت ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ان کا کلام ان کے افکار ان کے نظریات ان کے عقائد ان کے آدات و خصائل ہم سے بہت زیادہ مختلف تھے اور خاص طور پہ جب آپ شبلی کی سوانی عمری کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیونکہ ان میں سے عموماً زیادہ تر کا تعلق عرب علاقوں سے ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کا رہن سین آدات و خصائل ہمارے لوگوں سے خاص طور پہ بڑے صغیر کے لوگوں سے بلکل مختلف تھا یا خاصی حد تک مختلف تھا ایسے میں یہ ضروری تھا کہ جس بات کو بیان کیا جائے اس پر کھل کر روشنی ڈالی جائے اس کو جامع انداز میں پیش کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا تشنا کام رہ جائے کہ یہ بات تو ہمارے سامنے آگئی لیکن یہ کیوں کر ہوئی اس کے محرکات کیا ہو سکتے تھے اس کی جزیات کیا تھی یا اس میں کہ کوئی فلان کام فلان انداز میں کیوں ہوا جبکہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا شاید پڑھنے والا یہ بھی سوچتا کہ شبلی نے یہ بات لکھ تو دی لیکن اریجنلی ایسا نہیں ہوگا لہٰذا ضروری تھا کہ جو بات بھی بیان کی جائے اسے تمام تر جزیات کے ساتھ مکمل طور پر پیش کیا جائے یوں بھی سوانے عمری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا مکمل تاثر پڑھنے والے پر آشکار نہ ہو جائے لہٰذا شبلی نمانی نے اپنی تحریروں میں اس بات کو قائم و دائم رکھا اور جیسا کہ جو میں نے پچھلے نکتے میں عرض کیا تھا یعنی دلچسپی یا شگفتگی یا بیان کے حوالے سے دلچسپی اور شگفتگی یا بیان بھی دراصل اس سکت ہی آتی ہے جب آپ تمام تر جزیات کو کنٹی نیوٹی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ مکمل طور پر جامعی انداز میں بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق علی طلعہ نہو کے دور میں جنگ کے ایک منظر کو بیان کرتے ہیں وہیوں لکھتے ہیں کہ اب بہادروں کو حوصلہ آزمائی کا موقع ملا اور اس زوروں کا رن پڑا کہ ناروں کی گونج سے زمین دہل دہل پڑتی تھی چنانچہ اسی مناسبت سے اس مارکے کو لیلت الحدیر کہتے ہیں ایرانیوں نے فوج نئے سرے سے ترتیب دی قلب میں اور دائیں بائیں تیرہ تیرہ صفے قائم کی مسلمانوں نے بھی تمام فوج کو سمیٹ کر یکجا کیا اور آگے پیچھے تین پڑے جمائے سب سے آگے سواروں کا رسالہ ان کے بعد پیدل فوجی اور سب سے پیچھے تیر انداز آپ دیکھئے کہ سینکڑوں سال پہلے کا منظر بلکہ قومبش ہزار سال پہلے کا منظر ہمارے سامنے کچھ اس انداز میں آتا ہے کہ جیسے سوانے نگار اس منظر کو خود دیکھ رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس منظر کو بداتے خود دیکھ نہیں رہا لیکن وہ ہمارے سامنے چشم تخیل کی بیس پر چشم تخیل کی بنیاد پر بیان کر کے کچھ اس قدر مکمل طور پر لے کر آتا ہے کہ نہ صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوانے نگار جب اس واقعے کو لکھ رہا تھا یا جب یہ واقعہ وقوب عزیر ہو رہا تھا تو تب سوانے نگار وہاں پر موجود تھا اور ہم جب اس واقعے کو آج پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ واقعہ ہماری اپنی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے یوں پتہ یہ چلا کہ جزیات کا صحیح طور پر بیان یا استعمال دراصل کسی بھی منظر کو کسی بھی معلومات کو زندہ و جعوید اور متحرک صورت میں ہمارے سامنے لے آتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو کسی بھی سوانے نگار کو بھی عظیم کر دیتی ہے اور اس کی سوانے عمری بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ و جعوید ہو جاتی ہے شبلی کی سوانے عمری کی سوانے نگاری کی اگلی خصوصیت استدلال ہے استدلال دراصل ارلیگر تحریک کے دیگر مصنفین کا بھی خاصہ تھا اگر میں بات کروں سر سید امید خان کی تو انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا یعنی وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ چل رہے تھے اور وہ مقصد تھا قوم کی فلاح کا لہٰذا وہ جو بات بھی کرتے تھے اس پر منطقی طور پر دلائل بھی لے کر آتے تھے اور یہی طریقہ کار ہم ان کے بعد یا ان کے ساتھ حالی میں بھی دیکھتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد میں بھی دیکھتے ہیں اور یہی چیز ہمیں شبلی نامانی کے ہاں بھی نظر آتی ہے وہ مختلف مقامات پر جب داخلی شواہد کے ذریعے کوئی نتیجہ آخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جب وہ اس طریقے سے داخلی شواہد پر اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں تو داخلی شواہد سے مراد عزیز طلبہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بات باقاعدہ طور پر کسی بات کا ثبوت نہیں اور آپ اس کے باوجود کوئی نتیجہ آخذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف نوعیت کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں آپ مختلف نوعیت کی باتیں یا کسی کے عمال و عمال و عادات اور خسائل کو دیکھتے ہیں اور ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلان واقعہ یا فلان بات یا فلان حکم جو کسی بھی شخص سے موصوم کیا جا رہا ہے کیا واقعی اس کے اخلاق و عادات اور اس کے خسائل اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ وہ اس قسم کا عمل کرے یا اس قسم کی بات کرے یا فلان حکم دے تو ہم اسے اس طریقے کار کو داخلی شہادت کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس راویوں کے ذریعے ہمارے پاس مختلف قسم کے مورخین یا محدثین کے ذریعے اس کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا لیکن مجموعی حالات اور واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ یا وہ شخص جس کی ہم کوئی بات بتا رہے ہوں وہ کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو داخلی شہادتوں کے وقت خاص طور پر شبلی نامانی انتہائی استدلال سے کام لیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جو بات جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کو وہ ثابت کریں نہ کہ وہ صرف پڑھنے والے پر ٹھونس دیں اور پڑھنے والا انہیں صرف اس واسطے قبول کر لے کہ وہ شبلی نامانی نے کہی ہے یہی وہ طریقے کار ہے جو ان کے بیان کردہ ان کی بیان کردہ معلومات کو یوں کہہ لیجئے کہ مضبوط بھی کر دیتا تھا مدلل بھی کر دیتا تھا اور پڑھنے والا اس پر یقین بھی لے آتا تھا باہر پیش کی جاتی تو اس کے مطالق اس کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات آ سکتے تھے جیسے کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں جب میں پڑھا رہا تھا تو ہم نے بات کی تھی کہ سپاہ سالار کا یہ کہنا تھا کہ مولانا روم جو تھے وہ حلیلہ زبان پر اس وے سے رکھتے تھے موں میں اس وے سے رکھتے تھے کہ وہ ترقض ذات کے باعث مو کا ذائقہ بھی میٹھا برداشت نہیں کرتے تھے موں کو بھی وہ بدزائقہ رکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی خواہشات کو سمہ اور دیدر بلکل ختم کر دے اب شبلی نامانی نے اس کے بعد جو فوراً بعد اگلا جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ بات اپنے جگہ پر درست تو ہو سکتی ہے لیکن ان کے مجموعی آدات و خسائل یا اخلاقیات اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ان کا یہ ترقض ذات اس طرح کی رہبانیت نہیں تھی جس طرح کا ترقض ذات یا جس طرح کی رہبانیت کی طرف اشارہ سپاہ سالار کا سپاہ سالار کا بیان کرتا ہے کیونکہ مولانا بہرحال ترقض ذات تو کر رہے تھے لیکن وہ بلکل دنیا و مافیا سے آزاد نہیں ہو رہے تھے یعنی تصوف کی سرشاری انہیں دنیا سے دور تو لے کر جاتی تھی لیکن وہ جانتے تھے کہ بہرحال دن و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہی کامیابی و کامرانی ہے سو اس کے نتیجے میں شبلی نامانی نے داخلی شواہد کے ذریعے یہ استدلال کیا کہ حلیلہ رکھنے کی کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے محض ترقض ذات نہیں ہو سکتی ایک عادت ہو سکتی ہے ایک شوق ہو سکتا ہے لیکن اسے بھی ترقض ذات سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے شبلی نامانی کی سیرت نگاری کی ایک اور خصوصیت عزیز طلبہ ہے ماخذ کی نشاندہی یعنی آپ جب لکھ رہے ہیں خاص طور پر ایسے لوگوں کے متعلق جو آپ کے دور سے بہت پرانے ہیں جو کافی پہلے کے ہیں تو میں نے سیرت کے یا سوانے کے پہلے لیکچر میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ایسی صورت میں ہمارے پاس صرف ایک سورس ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہے مخلف وہ دستاوی ذات جو ہمارے تک وقت کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد ہم تک پہنچتی ہیں ظاہر ہے کہ ان میں اس تناد کا مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ بھی بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ کس روایت کو صحیح تصور کیا جائے کس کو غلط تصور کیا جائے کس روایت کو دوسری پر کیوں فوقیت دی جائے ان ساری کی ساری باتوں کو تیہ کرنے کے لیے اسلام نے اسما اور رجال کے نام سے ایک بہت مضبوط نویت کا علم دیا ہے کیونکہ ہمارا اس سے یہ موضوع نہیں لیکن مختصر سے انداز میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو اس علم کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ کس راوی یا کس جمع کرنے والے کی بات کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا اس میں راویوں کے مختلف اصاف بھی بیان کے گئے ہیں ان کے خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے شبلی نوانی جب ماخذ اپنے بیان کرتے ہیں تو وہ یہاں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بتا جاتے ہیں کہ یہ ماخذ درست ہیں نہیں ہیں مضبوط ہیں یا نہیں اور اگر نہیں ہے مضبوط تو پھر ان پر کس حد تک ہمیں پروسہ کرنا چاہیے جیسا کہ جو آپ کے سبق آپ کے نساب میں شامل تھا مولانا روم کے اخلاق و عادات اس کا پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ تذکرہ نویسوں نے بہت زیادہ کچھ نہیں لکھا ہاں جو کچھ معلوم ہو پایا ہے اس کو بلا ترتیب درج کے جا رہا ہے لہٰذا اس سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ یہ حقائق بیان ہی ایسے ہی ہیں جیسا کہ لکھے گئے جس طرح ملے ان کو ویسا ہی آلموسٹ نکل کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ شروع میں ان تمام کے تمام تر ماخذ کی نشاندہی بھی ہمیں مل جاتی ہے شبلی کے ہاں مختلف مقامات پر اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے بعد کے ناکدین نے نشاندہی کی ہے کہ جو ماخذ یا جن ماخذ کی نشاندہی شبلی نے کی تھی وہ ماخذ درست نہیں تھے تو اس اعتباہ اس حوالے سے عزیز طلبہ میں یہ گزارش کرتا چلو کہ ہمیں بہرحال کسی بھی مصنف کو اتنا روم اتنا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے ذن دینا چاہیے کہ وہ بھی غلطی کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ آج سے سو سال قبل ایک بندہ جو لکھ رہا تھا اور اپنے سے چار پانچ سو یا ہزار سال قبل کے لوگوں کے مطالق لکھ رہا تھا اسے آج کے مقابلے میں وہ تحقیق کی کیا جو آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ شبلی کے سامنے نہیں آیا ہوگا یا شبلی نے جو کچھ اس ماخذ کی روح سے روایت کی تھی وہ اس ماخذ میں تھا ہی نہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے بھی کسی ایسے ماخذ کا سہارا لیا ہو جس میں ایسا لکھا ہو لیکن بعد کی تحقیق نے گر اسے غلط ثابت کر دیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شبلی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تحقیق کا سفر ہمیشہ جاری و ساری رہنا ہے جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں یا جو کچھ آج کی صداقت ہے ضروری نہیں کہ یہ کل بھی ایسی ہی رہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لمحہ موجود میں کی گئی بات کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا جائے کہ بعد میں یہ غلط ثابت ہو گئی تھی اس وقت تک کی تاریخ یا اس وقت تک تحقیق کے مطابق جو نتائج تھے اگر مصنف نے ہم تک وہ پہنچا دیے تو اس کی تحقیقی صلاحیتوں پر ہمیں بہرحال شک نہیں کرنا چاہیے شبلی کی سیرت نگاری یا سوان نگاری کی اگلی خصوصیت عزیز طلبہ ہے بنیادی تفاصیل سے آگئی بنیادی تفاصیل سے آگئی سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کی جائے پیدائش کا تذکرہ اس کے پیدائش کے دور کا تذکرہ پھر اس کے خاندان حسب و نصب اس کی تعلیم و تربیت اس کی جوانی بڑھاپے اور موت کا تذکرہ اور پھر اسی طرح سے وہ بنیادی تفاصیل جو اس کی شخصیت کو واضح کر سکتی ہے یعنی اس کے خیالات اس کے افکار ان تمام تر چیزوں کو جب ہم لوگ سمیٹھتے ہیں تو ایک جامع نوئیت کی سوان عمری ہمارے سامنے آتی ہے اور شبلی کی تمام تر سوانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ مختصر سے اندازیں بات کو کی جائے اور آگے نکل جائیں وہ خاص طور پر حسب و نصب خاندان اس دور کے بادشاہ عمراء اس دور کے سوچنے کے انداز اس دور کے پاپلر نظریات یا ایڈیالوجیز ان کا تذکرہ بھی وہ عموماً ہمارے سامنے کر دیتی ہے سو ایک ان کی سوانے کی یہ بہت بڑی خصوصیت تو بن جاتی ہے کہ وہ کسی تفصیل کو چھوڑنا نہیں چاہتے کم از کم کسی ایسی تفصیل کو وہ قطن چھوڑنا نہیں چاہتے خواہ وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو جو ان کے علم میں آگئی ہو اور اس کی جو بنیادی سی صورت ہے وہ ہم ان کی متذکرہ بالا جو ہم نے پہلے گزشتہ منٹوں میں یا گزشتہ لیکچرز میں بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا جب ہم نے ابتدائی لیکچر کیا تھا تو اس طرح بھی میں نے ان کی تمام طرح سوانے عمریوں کا تعریف دیا تھا اور آج کی لیکچر میں بھی ہم نے یہ بات کی ان کی تمام سوانے عمریوں میں ہمیں یہ تناظر یہ ہمیں ملتا ہے باقاعدہ طور پر ایک اصول کی صورت میں اسی طرح سے شبلی کی سوانے عمریوں کو اگر میں بات کروں تو ان کا ایک بہت بڑا نکتہ یا ان کا ایک بہت بڑا وص ان کے وہ مزامین ہیں سوانی مزامین ہیں جو ان کے مقالات میں شائع ہوئے شبلی کے مقالات کے میرا خیال ہے کہ اب تک جو میرے سامنے سے گزرے یا اب تک کی تحقیق نے جو واضح کیے آٹھ چلدیں اس کی چھپ چکی ہیں مستقبل میں ممکن ہے کہ باقیات شبلی کسی اور صورت میں بھی چھپ جائیں لیکن اب تک آٹھ چلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں اور ان آٹھ چلدوں میں مختلف نویت کے سوانی مزامین ہمیں ملتے ہیں اور سیرت نگاری کے حوالے سے اور سوانی عمریوں کے حوالے سے باقاعدہ کتب کے علاوہ ان سوانی مزامین کی بھی بڑی اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ان مختصر نویت کے مزامین میں بھی انہوں نے ان بنیادی تفاصیل سے آگھی لازمی تصور کی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی ممدوح یا کسی بھی شخصیت کا مکمل خاقہ اس وقت تک سامنے نہیں آسکتا جب تک یہ بنیادی نویت کی تفاصیل واضح نہ کر دی جائیں اپنے دور کی طرح عزیز طلبہ شبل نامانی کا ایک اور بہت بڑا وصف ان کی سوانی عمریوں کا ایک بہت بڑا وصف مقصدیت ہے وہ اپنے دوسرے رفقہ یعنی سر سید احمد خان یا مولانا لطاف سینحالی یا آزاد یا ڈپٹی نظیر احمد کی طرح وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ کسی خاص مشن سے کام کر رہے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں لہٰذا ان کا کوئی سوانی مضمون یا ان کی کوئی سوانی عمری صرف ورصے فلطف تباہ کے لیے نہیں لکھی گئی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام کی تمام تر سوانی عمریاں تاریخ اسلام کے مشاہیر سے تعلق رکھتی ہیں ان بڑی ہستیوں سے ان علماء دین سے ان مشاہیر اسلام سے تعلق رکھتی ہیں کہ جنہوں نے ترقی میں اسلام کے ارتقاء میں اسلام کی سربلندی میں اہم کردار ادا کیا تھا شبلی ہمیشہ ان شخصیات پر کلم اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد ظاہر ہے یہ تھا یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب مشرق کا آفتاب علم طلوع تھا جب مشرق کا سورج اپنی تابانی سے دنیا کو روشن کر رہا تھا اس سقت اہل مغرب تاریخیوں میں جہالت کی تاریخیوں میں کھوئے ہوئے تھے یہ وہی تاریخیاں ہیں عزیز طلبہ جسے آج اہل مغرب ڈاک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ ہمارا اہل مغرب کا آفتاب علم تھا کہ جس کی کرنوں نے بلاخر اہل مغرب کو روشنی دی اور وہاں صبح درخشہ نمودار ہوئی آج ہم ان تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ دراصل مشرق نے علم کی شمیں یا مغرب نے علم کی شمیں مشرق ہی سے لے کر جلائی تھی لیکن آج ہم ہر بات میں ان کے تباہ کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں تو شبلی نمانی کا اپنی تحریروں کے پیچھے ایک بنیادی مقصد تو ظاہر ہے کہ تھا کہ قوم کی فلاہ کی جائے قوم کو بیدار کیا جائے لیکن اس سلسلہ میں وہ سرسید کے برعکس کرنا کیا چاہتے تھے وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آج پھر اپنی نشات ثانیہ کے لیے ہمیں اہل مغرب کی دف دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر ایک مرتبہ پھر ہم عظمتوں کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں اگر ہم عروج کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں رفتوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اہل مشرق سے اور ان کے علوم سے افاد ہم ان کے علوم سے یوں کہہ لیجئے کہ اقتصاب کر سکتے ہیں ہم ان کے علوم سے استفادہ کر سکتے ہیں اور یہ علوم اور یہ شخصیات ہمیں یقیناً رفتوں کی راہ سجھائیں گی اس بات کا اظہار کرتے ہوئے وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں ایک نکتہ دان شخص نے کس قدر سچ کہا کہ ہم کو صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ہمارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کر لیا ہے بلکہ یہ رونا بھی ہے کہ ہمارے مردوں پر بھی یورپ کے مردوں نے فتح پالی ہے ہر موقع اور ہر محل پر جب شجاعت حمد غیرت علم و فن غرص کسی کمال کا ذکر آتا ہے تو اسلامی ناموروں کی بجائے یورپ کے ناموروں کا نام لیا جاتا ہے یہ سلسلہ مزامین اسی غرص سے قائم کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو عربی زبان پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے اسلاف کے کارناموں سے ابتلاع نہیں وہ رفتہ رفتہ ان واقعات سے واقف ہو جائیں کیوں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو شبلی نامانی کا یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ سوانی عمریاں ترتیب دے رہے تھے خواہ مبسوط کتابوں کی بات کی جائے یا سوانی مزامین کی دونوں میں دراصل وہ اہل اسلام کی اہل اسلام کے ذکر کے ذریعے ان کے کارہائے نمائیہ کے ذریعے ان کے علوم کے ذریعے وہ اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتے تھے اسلام اور اہل اسلام کی نشات سانیاں چاہتے تھے یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا بنیادی مقصد یہ تھا یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ قوم کی فلاح اسی میں ہے کہ اب وہ اپنی روایات سے کسی حد تک ہٹ جائے اور اہل مغرب سے سیکھے کہ کس طرح بلندیوں کا سفر کیا جاتا ہے جبکہ شبلی نامانی کا بنیادی منطح مقصود یہ تھا کہ ہم اسلام اور تاریخ اسلام کے ذریعے اپنی کامیابی و کامرانی کی شمیں جلا سکتے ہیں یوں عزیز طلبہ شبلی نامانی نے مختلف سوانے عمریوں اور سوانی مزامین کے ذریعے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی آج کے لیکچر میں ہم نے شبلی نامانی کی مختلف سوانے عمریوں کا تعرف دیا اور اس کے بعد مجموعی طور پر ہم نے اس بات کا آہاتہ کرنے کی کوشش کی کہ شبلی نامانی کی سوانے نگاری کے بنیادی یا مجموعی نوائیت کے اوصاف کیا ہیں اور ہمیں پتا چلا کہ وہ شگفتگی بیان اپنی جزیات نگاری منطقیت استدلال مقصدیت اور سب سے بڑھ کر ماخذ کی تفاصیل بتانے اور پھر ان ماخذ کے مطابق چلنے کے باعث اردو سوانے نگاروں میں اپنا ایک الگ ممیز اور بلند تر مقام رکھتے ہیں شبلی نامانی نے اس دور میں سوانے نگاری کا آغاز کیا جب ان کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں تھی انہوں نے اپنی مختلف سوانی مضامین میں یا اپنی مختلف مقالات میں اس بات کا اظہار تو کیا کہ وہ کارلائل اور ایسے دوسرے سوانے نگاروں کو پڑھ چکے ہیں لیکن آج کا ناقد اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ شبلی ہوں یا حالی ہوں باقاعدہ طور پر یہ لوگ انگریزی سے بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ روشناس نہ تھے ان کو مہارت نہ تھی انگریزی زبان پر لہٰذا یہ انگریزی مضامین یا انگریزی کتب سن کر پڑھتے تھے چنانچہ یہ کہنا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مغربی سوانے نگاری کی روشنی میں اپنی سوانے نگاری کی بنیاد رکھی یہ بات درست نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سن سنا کر کسی حد تک استفادہ تو کیا تھا لیکن یہ حالی یا شبلی جیسے سوانے نگاروں کی اپنی تخلیقیت تھی کہ جس نے انہیں ایسی عمر نوعیت کی سوانے عمریاں لکھنے پر قادر کیا لیکن شبلی نے حالی سے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے تخلیقی شعور اور اپنے تخلیقی اسلوب کی بنا پر وہ سوانے عمریاں لکھی کہ جنہیں آج بھی اردو عدب کی اردو زبان کی بے مثال اور میاری نوعیت کی سوانے عمریاں قرار دیا جاتا ہے اور تمام تر ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے بعد شبلی کے بعد آج تک اردو عدب کو اس میار کا سوانے نگار میسر نہیں آ پایا بہرحال یوں ہم سوانے نگاری یا سوانے عمری کے سلسلے کے آخری لیکچر کے خاتمے پر پہن جاتے ہیں ہم نے ان تین لیکچرز میں مختصر سے انداز میں سوانے عمری کے فن متلی متعلق اور شبلی نامانی کے سوانے عمری کے فن پر بات کرنے کی کوشش کی میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس سنف کے حوالے سے کم از کم تعرفی نوعیت کی گفتگو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے آئندہ لیکچرز میں ہم افثانوی عدب کا آغاز کریں گے اور نوول افثانے اور اس کے بعد ڈرامے پر بات کریں گے اور پھر سفر نامانی گاری اور اردو میں مزاہ کا تذکرہ ہوگا اور یوں حصہ نصر اپنے اختتام کو پہن جائے گا امید ہے کہ ان لیکچرز سے تعرفی سطح پر کم از کم آپ لوگ اردو عدب اور نصری ارتقاء سے کہ آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیں کہ جامع اور طویل نوعیت کے مطالعات اور یوں کہہ لیجئے کہ جامع اور وسیع نوعیت کے مطالعات ہی کسی شخص کو یا کسی طالب علم کو عدب سے تھوڑی سی عاشنائی دلاتے ہیں یہ چند ایک لیکچر تو صرف تعرف کی بات ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی